اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا تمام مومنین کو اپنے حفظ وان میں رکھے اللہ پاک کوئی غم نہ دے سوائے غمیں حسین علیہ السلام کے تمام مولائیوں کو تمام مومنوں کو اللہ خیر و برکت سے نمازیں ایک بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ممتاز سکلینی کے ساتھ بریلی میں جو ہوا ایک موف دو پانچ سو لوگوں کا مل کر آیا ایک آدمی کو مارنے کے لیے مارنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ بریلی نہیں تھا محلہ سودہ گران کے باجوں میں تھا اور وہ اپنے سوالات رکھتا تھا ان کے پاس جواب نہیں تھے جواب نہیں ہونے کی وجہ سے وہ لوگوں نے مل کر ایک آدمی کو مارا بریالے کا آدمی کو مارنے سے ان کو کہہ لگا کہ مولائیت بریلی میں جو ایک چل رہی ہے وہ ختم ہو جائے گئے ان کو یہ نہیں پتا کہ اور لوگ بڑھ گئے ممتاز سکلینی کے سپورٹ میں اور بہت سارے لوگ اندر اندر سے آگئے کوئی ان کو پتا چلا کہ بھائی ان کے پاس جب علمی جواب نہیں ہوتا ہے تو یہ مارا ماری پہ اتر جاتے ہیں جیسا کہ کربلا میں یہ جید نہیں جب ہر طریقے سے آج مالی آکا حسین علیہ السلام پر جب کچھ نہیں ہوا تو اپنی لوگوں سے کہا کہ حسین کو قتل کرو اور ان کے بچوں کو بھی قتل کر دو تو یہ اپنی یہ جیدیت پر آ جاتے ہیں یہ مسلکی کیونکہ ان کے نزدیک ان کے مولانا کے نزدیک یہ جید مسلمان ہے یہ جید کے لئے سکوت اختیار کرو تو جن کے لئے یہ جید مسلمانوں اور یہ جید کے لئے سکوت اختیار رکھنا ہے یہ جید کو بھی برا بھلا نہیں کہنا ہے پھر تو یہ جید کے باپ کی کیا بات ہے ان کے نزدیک جو کہ خود مولانا احمد علیہ کا فتوہ ہے فتوہ رزویہ جل پانچ میں کہ معاویہ کے لئے جتنی بھی حدیثیں سب منگھڑت ہیں ایک طرف حدیثیں منگھڑت خود مولانا احمد علیہ کہہ رہے ہیں اپنی فتوہ کی کتاب میں یعنی ایک بھی حدیث صحیح نہیں اس کے بعد بھی ان کے یہ جو مولوی ملہ ہیں یہ کہاں سے حدیثیں لے آتے ہیں جبکہ ہندوستان میں جو حدیث لے کر آئے معاویہ کے حق میں صرف ایک ہی حدیث صحیح ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بلایا مولویہ کھانا کھارا تا اٹھ کر نہیں آیا پھر اللہ کے رسول نے بلایا مولویہ کھانا کھارا تا اٹھ کر نہیں آیا تیسی دفعہ اللہ کے رسول نے بلایا معاویہ کھانا چھوڑ کر نہیں آیا اللہ کے رسول نے کہا جا تیرا پیٹنا بھرے یہ حدیث ایک صحیح ہے بس باقی کوئی حدیث صحیح نہیں مگر بہرحال جن کو بغز حیدر کی بیماری ہو جائے جن کو اہل بحث سے دشمنی ہو جائے پنجتنے پاک سے دشمنی ہو جائے بغز ہو جائے ان کا کوئی علاج نہیں ہے ان کے لئے دو باتیں بڑی عام ہیں جو بغز حیدر میں ہیں یا تو وہ حرامی ہے یا حیزی ہے یا منافق ہے حلالی کبھی دشمنی اہل بحث سے محبت نہیں کر سکتا کبھی نہیں کر سکتا گوہ میں آپ نے دیکھا صوفی جبیر پر ایک معاویہ نے حملہ کر دیا کس لئے حملہ کر دیا کیونکہ وہ وہاں دینہ حسین کا کام کر رہا تھا اہل بحث علیہ السلام کا کام کر رہا تھا اور اس کو اتنا مارا کہ اس کی فوٹو وائریا آپ دیکھ رہو یہ کیوں ہوتا ہے معلوم ہے اس کی وجہ بتاتا ہوں صرف اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ ہم ان سے علم میں نہیں جیت سکتے ہیں ان کی باتوں میں نہیں جیت پائیں گے ان کے پاس جو سوالات ہیں اس کے جواب ہمارے پاس نہیں کیا ہوا بینگلور کے مناظر کا حال نہیں ہوا ہوگا نہیں جھانسی میں کیا ہوا اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ سپتے نیدر جیدی کی ملی بھگت ہے سپتے نیدر جیدی ملی ہوئے ہیں اس لئے کھڑے کہ کر مولانا سے توبہ کروا دیئے تو اس کا خلاصہ سپتے نیدر جیدی کریں گے کیونکہ سپتے نیدر جیدی خود ایک مولائی پیر ہیں اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں تو اگر وہ ملے ہوئے ہیں یا نوز بل آنے والے وقت میں وہ بھی سرکار ابو طالب کو کافر مان کر ماویہ کو مومن مان کر اور دشمنان اہل بیت سے محبت کر کے واپس وہیں جائیں جہاں سید حسنین بکائی صاحب چلے گئے تو یہ بھی بکائی صاحب کی گروہ میں جا سکتے ہیں یا واپس ان کی بھی گھر واپسی ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ کس کے طرف رہے کس طرف رہے موسینیت کی طرف رہے یا ایجیدیت کی طرف رہے مولا علی کی طرف رہے یا ماویت کی طرف رہے وہ اس کے اوپر ہیں مگر انتشار کرنا جھگڑا کرنا مارا ماری کرنا ایک تنہ ایک آدمی کو دیکھ کر سو لوگوں کا جھڑ منع کر مار دینا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارے پاس علمی جواب نہیں آج تعداد کے حساب سے اگر تم کرنا چاہ رہے ہو لڑائی جھگڑے تو یہ تو کربلا میں یا جید نہیں بھی کیا تھا باتروں پر لاکھوں کا لشکر بیز دیا تھا تو تم اپنے باپ دادا یا جید کی سنت پر چل رہے ہو بہت اچھی بات ہے ہے نا تمہاری حقیقت دنیا کے سامنے آ رہی اور جو سائستہ لوگ ہیں سمجھدار لوگ ہیں سمجھ رہے ہیں تمہارے پاس علمی جواب نہیں ہے اس لئے تم دھمکیاں دیتے ہو مارا ماری کی باتیں کرتے ہو پھر تمہاری اوقات ہی ہے ہے نا مگر رسول اللہ کی شان میں جب گستاکی ہوتی ہے تو تمہاری اوقات نہیں تم گھروں سے باہر نکلو ہے نا وہ ایکس مسلم جو لوگ ہیں وہ بی بی آئیسہ کی شان میں گستاکی کر رہے ہیں مولا آلی کی شان میں گستاکی کر رہے ہیں شیخین کی شان میں گستاکی کر رہے ہیں رسول اللہ کی شان میں گستاکی کر رہے ہیں تمہارے باپ داداؤں میں بھی دم آیا کبھی کسی مولبی ملہ میں کہ کوئی باہر نکل کے بولاو کہ ہم اس سے مناجرہ کریں گے ایکس مسلموں سے مناجرہ کرو تمہاری ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے چونکہ ان کو پتا ہے تمہاری اوقات کیا ہے ہے نا ان کو مسلمان ثابت کرو یہ تو اکتر علیمی کرلا کا حاجی یہ ایک اور فرادی اور وہ سہجاد عالم مفتی اور یہ ارے جاؤ تو انتجار کر رہا ہے وہ تو تمہاری اممہ دودھ پلائی تو جاؤ اس کے سامنے بھی بات کرو وہ تو حدیثیں کھول کر بیٹھا ہے تمہارے ایسے ملہ ملویوں کی کتاب لے کر نہیں بیٹھا ہے جان بچانے کے لیے اولیہ اللہ کو بیچ میں نہیں لاتا ہے وہ تو کلیر بول رہا آؤ مناجرہ کر لیتے ہیں آؤ بات کرو بحث کرو تو تمہارے باپ زیادہ بھی جانے کو تیار نہیں اس کے پاس کیونکہ تمہاری عوقات نہیں ہے تم صرف ایک کمزور لوگوں پر مار سکتے ہو اور مناجرہ کے نام پر مجرہ کر سکتے ہو ہے نا کیا ہوا کاری احمد حسن بیٹھا تو ڈپلوما دگری کیا ہو جہاسی میں کیا ہوا سپتین میں آگا ڈر گئے ڈر کے مارے ماویوں کو اپنا میر مان لیا تو سارے مولائی تھوڑی ڈر گئے سپتین اہدر جہدی مولائیت کا سیمبل تھوڑی ہے وہ خلاصہ کریں اپنی بات کا کہ وہ بھی حسنین بقائی یہ سب بک گئے تو وہ بھی چلے جائے تو ان کے جانے سے مولائیت کو کیا فرق پڑھنے والا حسنین بقائی کے جانے سے کیا فرق پڑ گیا حسنین بقائی تو کبھی ادھر تھے کبھی ادھر تھے کبھی ادھر تھے وہ تو بیہار کے نتیش کمار کی پارٹی کے ایک چھوڑے گارے کرتا ہے ان کا بھی نام چاچا کا پلٹو رام ہے یہ بھی پلٹو رام ہے ہے نا میرا یہ بولی مطلب ہے اور ابھی میں سناسنین بقائی صاحب چیلنج کر رہے ہیں مکاملہ کر لو مناجرہ کر لو مباعثہ کر لو میری میرا خاندان صحابہوں کی عظمت کے لئے قربان ہے ارے وہیں اہل بیت کا بھی نام لے لیتے کہ اہل بیت کے لئے میرا خاندان قربان ہے تم تو کہتے ہیں میں سید ہوں پھر مولا علی علیہ السلام کے دشمنوں سے محبت بھی ہے تم یہاں آ جاؤ میرے پاس تو ڈگری نہیں ہے مگر جب تمہارا دل کرے آن لائن آ جاؤ بیعث و بیعث ایسا کر لیتے ہیں دنیا کو پتہ چل جائے تمہاری علمی حیثیت کیا ہے اور ایک گلام اہل بیت کے علم میں کیا کیا ہے کہ گلام اہلی کے علم میں کیا کیا ہے آج ہونا بیعث و مغیرسہ کر لیتے ہیں نا ہم تو تیار ہیں رہے گئی بات تمام مولائیوں کے لئے تو میں ایک بات ہی بتا دوں کہ یاد رکھ لو تمہاری چوگلیوں کی وجہ سے منافقوں کی وجہ سے منافقت کی وجہ سے آج مولائیت میں انتشار پیدا ہوتا ہے اگر تم کسی کو ایک روپیاں دے نہیں سکتے ایک روپے کی مدد نہیں کر سکتے تم کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے اور اگر تم واقعہ میں مولا علی کے ماننے والے حسینی ہو مولائی ہو پنجتی ہو تو تمہارا کام نہیں ہے پیٹ پیجے کسی کی گیوت کرنا منافقت کرنا اس کے بارے میں الٹے سیدھی باتیں پھیلانا یہ حسینیوں کا کام نہیں ہے مولائیوں اب بھی ہوش میں آؤ اور یہ منافقت بند کرو چوگلی برائی بند کرو اور ایک ہو کر دینی حسینیٰ علیہ السلام کا کام کرو میں بار بار کہتا ہوں تمام صوفیہ ایک ہو جاؤ تمام گدی نشینی کو جاؤ تمام بارگاہ والے ایک ہو کر دینی اہلِ بیعت کا کام کرو یہ جو بک رہے ہیں یہ تکڑوں پر جا رہے ہیں یہ ہڈی پھیکنے پر جو بھاگ جا رہے ہیں یہ تو آقا حسین کو چھوڑ کر بھاگ گئے امام حسینیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر بھاگ گئے مولا علی کو جنگ جمل جنگ سکھین میں چھوڑ کر چلے گئے ایسے جانے والے جاتے رہیں گے مگر خدا کی قسم تم ایسے میسم کی طرح ہو جاؤ ایسے سلمان کی طرح ہو جاؤ ایسے کمبر کی جگہ ایسے ہو جاؤ مالک استر بنو کیونکہ تم حسینی ہو مولائی ہو پنجتی ہو ہے نا کہ منافقت چھوڑو لوگوں کی گیبت برائی چوگلی چھوڑو مل جو کر دینے حسین کا کام کرو ہے نا اور انشاءاللہ دیکھا جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی سب سامنے آ جائے گا ہے نا مولائی کون ہے میں آج واپس سے ایک بار بتا دوں بار بار بتانے ضرورت نہیں مولائی وہی ہیں جو اللہ کو ایک مانتا ہے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے پنجتنے پاک پر مکمل اپنے جان سے زیادہ محبت اور مودت کا دعویٰ کرتا ہے اور خلافت میں ظاہری خلافت حیط ابو بکر ایک نمبر حیط عمر دو نمبر حیط عثمان تین نمبر مولا علی چوتھے نمبر باتینی خلافت میں مولا علی باد نبی تمام امت کے سردار ہیں اہل بیت تمام امت پر افزل ہیں اور مولا علی جانشین پیمبر ہیں ہر حال میں مولا علی کا پہلا نمبر ہے باد رسول یہ مولائیوں کا ایمان ہیں سرکار ابو طالی علیہ السلام کو مومن مانتے ہیں تیجادار ہیں علم اٹھاتے ہیں تاجیہ اٹھاتے ہیں گریب نماز کی بتائیوے راستے پر چلتے ہیں کوالی محفل سما چادر چڑھانا ارس کرنا لنگر کرنا اولیاء اللہ کی نظر نیاز کرنا اور تمام مومنین صحابہ کی عزت و عظمت کرنا تمام مومنین صحابہ کی یہ مولائی ہیں اگر یہی مولائیت کا عقیدہ ہے تو وہ مولائی ہے اس کے برقش اگر سیاہوں کا عقیدہ رکھتا ہے رافزیوں کا عقیدہ رکھتا ہے ناسبیوں کا عقیدہ رکھتا ہے خارجیوں کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ مولائی نہیں ہو سکتا اس کے بعد تمام دشمنی اہل بیت پر لانت کرنا مولائیوں کا کام ہے جو بھی دشمنی اہل بیت ہوگا صحیح کتابوں سے اس کا ثبوت ملیں گے اہل سنت کی کتابوں میں اس کے ثبوت ہیں اور واقعی میں وہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے مولا علی کا دشمن ہے رسول اللہ کا دشمن ہے سیدہ کا دشمن ہے حسن حسین علیہ السلام کا دشمن ہے ان کے گیارہ امامہ کا دشمن ہے تو ان پہ ہم لانت کرتے ہیں کرتے تھے اور کرتے رہیں گے اب رہ گئی بات چائلنج کی تو پہلے بینگلور والا چائلنج ایکسپ کرلو جانسی کی جمعیداری کسی مولائی کی نہیں اور اس سے کسی بھی مولائی کا دل نہیں دکھا ہے وہ سپین حیدر جہدی فیصلہ کریں گے کہ وہ مولائیت کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں انہوں نے جو معافی مانگوائی پھر وہ بیچارے کا نکے کا کیا ہوا حلالے کا کیا ہوا سپین حیدر جہدی خود کوالی محفل سما میں بول چکے ہیں بہت جگہ لگاؤ نارا اور وہ تو وہ سب کلیر کر دیں ایک بات کہ وہ مولائی ہیں یا پھر وہ بھی معافیائی ہیں وہ بھی حسنین بقائی کے لیے سببک چکے ہیں یہ بھی کلیر کر دیں کیونکہ لوگ کشم کشمے ہیں کہ کیا ہوا نہیں ہوا لوگ باتیں کر رہے ہیں تو اس کو کلیر کر دیں پوری طریقے سے اور رہ گیا بات کہ مویہ پہ مسئلہ کیا ہے تو مویہ پہ کل بھی سکود کا معاملہ تھا آج بھی سکود کا معاملہ ہے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ مویہ پہ سکود رکھنا ہے مگر اگر کوئی تعریف کرے گا جو کہ منع ہے نہ برائی کرنا نہ اچھائی کرنا سکود کا معناہ مطلب یہی ہے نہ اس کی تعریف کرو نہ اس کی برائی کرو اگر کوئی تعریف کرے گا تو جارزی باتیں مولائی پھر کتاب کھول کر دکھائیں گے کہاں کیا لکھا ہوا اور اس نے کیا 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 ہے تو ہم اولی اللہ کے ماننے والے جتنے بھی مولائی ہیں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں اور کوئی چھیڑے گا تو ہم اس کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں کیونکہ جو کچھ لکھا ہے سب احل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے کوئی مولوی مولا کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے خود مولانا احمد رجا نے لکھا ہے کہ ماویہ کے فضائل میں ساری حدیثیں گری ہوئی ہیں تو آپ خود فیصلہ کر لو کہ مولویہ آپ کے کیا کہہ رہے ہیں اور مولائیوں ایک ہو نیک ہو مل جل کر رہو مل کر رہو ہے نا اور یہ جو مابل انچین کر رہے ہیں جگہ جگہ گورنمنٹ کی ان پر نظر ہے ان پر اف آئی آر ہو رہی ہے کیونکہ دہشت گردی یا گنڈا گردی سے دین بتانا دین فیلانا یہ صرف اور صرف یجید اور یجید والوں کا کام تھا حسینی کل بھی صبر کرتے تھے آج بھی صبر کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ حسینی ڈرتا ہے یا ڈرپوک ہے اللہ پاک تمام مولائیوں کو اپنے حفظ مہام میں رکھے کوئی گم نہ دے سوائے گم ہے حسینی علیہ السلام اسلام علیکم